اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے اے کامل انسان محمد یہ پر حکمت قرآن گواہ ہے کہ تم یقیناً مرسلوں میں سے ہو اور صحیح اور سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن غالب اور بار بار رحم کرنے والے خدا عظیم کا نازل کردہ ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جنہیں ایک طویل عرصہ سے متنبہ نہیں کیا گیا تھا اور وہ غافل پڑے ہوئے تھے ان میں سے بہتوں پر فرد جرم لگ چکا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہ گئے ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک ہے اور انہیں یوں ڈھام دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ تمہارا انہیں متنبہ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے تم صرف اسے متنبہ کر سکتے ہو جو نصیحت کی تباہ کرتا ہے اور بہت رحمت والے اللہ سے علیہدگی میں بھی خشیت رکھتا ہے تم اسے بہت بڑی حفاظت اور عزت والے رزق کی بشارت دے دو ہم ہی تو ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے اور جو انہوں نے نیک آمال سے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نیکی اور علم کے آثار محفوظ کر لیں گے اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے ان کے فائدے کے لیے بستی کے رہنے والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس ہمارے مرسل آئے جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تب ہم نے تیسرے سے عزت و قوت دی اور انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم محض جھوٹ بول رہے ہو انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے ہیں ہم پر تو پیغام کا بس صاف صاف پہنچا دینا ہی فرض ہے لوگوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک تکلیف پہنچے گی انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم ان مرسلوں کی تباہ کرو ان کی تباہ کرو جو تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتے اور وہ درست راستے پر ہیں میرے پاس کیا دلیل ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مرنے کے بعد تم سب لٹائے جاؤگے میں اسی کی عبادت نہ کروں کیا میں اس کے علاوہ اور معبود اختیار کرلوں حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی تکلیف پہچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے گی اور نہ وہ مجھے اس تکلیف سے چھڑا سکیں گے اس شرک کی صورت میں تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گا میں تمہارے رب پر ایمان لائیا سو میری بات سنو تب انہیں اللہ کی طرف سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ اس نے کہا اے کاش میری قوم جانتی کہ کس چیز کی بدولت میرے رب نے میری حفاظت کی ہے اور مجھے مززین میں سے بنایا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر ان کی بربادی کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم ایسا لشکر اتارا ہی کرتے ہیں بس ایک دھماکہ ہوا اور یک دم وہ لوگ مرمٹ گئے اور بجھ ہوئی آگ کی طرح ہو کر رہ گئے اے افسوس بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کی تحقیر کرتے ہیں کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں حلاق کر چکے ہیں اور یہ کہ وہ مرنے کے بعد ان کی طرف واپس نہیں آئیں اور سب ہاں سب کے سب لوگ ضرور ہمارے سامنے بہرحال حاضر کیے جائیں گے ان کے لیے ایک نشان مردہ زمین ہے ہم نے اسے شاداب کیا اور اس میں سے اناج نکالا تو وہ اس سے غزہ حاصل کرتے ہیں اور ہم نے اس زمین میں خجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں اور اس میں چشمیں جاری کیے ہیں تاکہ وہ اس کا پھل اور اپنی قوتوں کی کمائی کھائیں تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے زمین کی نباتات کے بھی خود ان کے وجودوں یعنی بنی نوے انسان کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور رات بھی ان کے لیے ایک نشان ہے جس میں سے کھینچ کر ہم دن نکال لیتے ہیں جس کے بعد وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنی ایک مقررہ قرارگاہ کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب پرغالب اور کامل علم والے کا فیصلہ ہے اور چاند پر غور کرو ہم نے اس کی کئی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ ان منزلوں سے ہوتا ہوا وہ خجور کی ایک پرانی شاہ کی طرح خمیدہ ہو کر پھر پلٹ آتا ہے نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جالے اور نہ رات ہی کبھی دن سے آگے نکل سکتی ہے اور سب ایک مقررہ راستے پر تیرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ایک نشان یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھرے ہوئے جہازوں میں سوار کیا اور ہم ان کے لیے اس جیسے اور سواری کے ذرائع پیدا کریں گے جن پر وہ سوار ہوں گے اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر ان کا نہ کوئی فریاد رس ہو اور نہ وہ بچائے ہی جائیں مگر ہماری رحمت کے وسیلے سے اور وہ ایک وقت تک دنیاوی فائدہ اٹھائیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس عذاب سے اپنا بچاؤ کر لو جو تمہارے آگے آنے والا ہے اور جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے رب کے پیغامات میں سے جو پیغام بھی ان کے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو جن لوگوں نے کف کا ارتکاب کیا ہے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بلکل کھلی گمراہی میں مبتلا ہو اور وہ کہتے ہیں اگر تم راستباز ہو تو بتاؤ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اس طرح وہ صرف یک دم آ جانے والے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں اپنی گرفت میں لے لے گا کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو نہ تو نصیحت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر ہی جائیں گے سور پھونکا جائے گا اور وہ یقا یق قبروں میں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے کہیں گے ہم پر افسوس کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا ہے یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ خدا رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا قیامت بس ایک زور کی آواز ہوگی اور وہ سب بہر طور ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے آمال ہی کا بدلہ ملے گا جنت میں جانے والے اس دن مشغول ہوں گے مسرور ہوں گے وہ اور ان کے ساتھ ہی آرام دے سائیوں میں تختوں پر تکیا لگائی ہوئے ہوں گے ان کے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے سلامتی رحم کرنے والے رب کی طرف سے کال ہوگا اور گناہگاروں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج تم چھٹ کر مومنوں سے الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہاری طرف یہ تاقیدی حکم نہیں بھیجا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا مجھ سے جو تعلق ہے اسے کٹوا دینے والا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی درست راستہ ہے اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا ہے تو کیا پھر بھی تم یہ بات پلے نہیں بانتے یہ وہ جہنم ہے جس کی تمہیں وعید دی گئی تھی اپنے کف کی وجہ سے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کی کرتوت پر گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر وہ راستے پر بے دیکھے آگے بڑھیں تو اس حالت میں وہ کس طرح دیکھیں گے اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر مسخ کر دیں پھر وہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پلٹ ہی سکیں اور جسے ہم بہت لمبی عمر دیتے ہیں اسے بناوت میں کمزور کر دیتے ہیں کیا پھر بھی وہ اقل سے کام نہیں لیتے ہم نے اس نبی کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ شیر کہنا اسے زیب ہی دیتا ہے یہ وہی تو ذریعہ عظمت اور کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے تا جو روحانی طور پر کچھ بھی زندہ ہے اسے متنبہ کرے اور کافروں پر حجت قائم ہو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے اپنی قدرت سے چھپائے پیدا کیے ہیں اور اب وہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ہم نے ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کو بطور غزہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے ان میں اور بہت سے فائدے اور مشروبات ہیں تو کیا وہ شکر نہیں ادا کریں گے اس کے باوجود اس توقع سے انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں کہ انہیں ان کی طرف سے مدد دی جائے گی وہ باطل معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ وہ الٹے ان کے لیے ایک حاضر کیا جانے والا باغیوں کا لشکر ثابت ہوں گے سو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے ان کی چھپائی ہوئی اور ظاہر کی ہوئی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر دیکھو وہ کھلا جھگڑنے والا ہے اور ہمارے متعلق باتیں بناتا ہے اور اپنی پدائش بھول جاتا ہے کہتا ہے ہڈیوں کو جب وہ گل چکی ہوں گی کون زندہ کرے گا کہہ دیجئے جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ ہی انہیں زندہ کرے گا اور وہ ہر طرح کی تخلیق سے اچھی طرح آگاہ ہے وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی پھر دیکھو تم سے روشن کرتے ہو کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور انسان پیدا کر دے کیوں نہیں جبکہ وہی خلاق اور کامل علم والا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کہتا ہے ہو جا اور وہ اپنے وقت پر ہو جاتی ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹا کر لائے جاؤگے оть رکھن العالی رکھن 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 یا رایج